اسلام علیکم آج ہم لے کر آئے ہیں ایک پیانو یہ ایک بچوں کی پیانو بک ہے جس کے ساتھ بک کے ساتھ ایک پیانو اٹیچ ہے لیکن مسئلہ کچھ یہ ہے کہ یہ پیانو چل نہیں رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس پیسے ہٹا لیا ہے بک پیسے پہلے ہی یہاں اس کے سیل ہیں اس کو ہم کھولتے ہیں پہلے اس کے سیل ریموف کرتے ہیں پہلے نکال کے ٹھیک ہے اس کو کھول کے اس کے سیل ریموف کر کے پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے بک کے اندر کیا مسئلہ ہے اس کے بعد ہم اس کی جتنے سارے سکرو لگے میں ہیں وہ سارے ہم کھول لیں گے تاکہ ہمیں پتا چلے اندر اس کے اندر پرابرم کیا ہے یہ بہت اچھی بک ہے بچوں کے لیے اس میں بہت ساری ہر سانگ کیز ہیں اندر جو بچے دیکھ کے پلے کریں اور اچھا سانگ پلے کرنا آ جائے ہونکا اور بچے اس میں بیزی بھی رہیں گے یہ ہم اس کے سارے سکرو کھول رہے ہیں یہ دیکھیں بس کھولی جاتے ہیں یہ اس کے سکرو پھر اس کے پرابرم دیکھیں گے کہ اس کے اندر مسئلہ کیا ہے یہ لیں جی ہم نے سارے سکرو کھول لیے اب یہ پیچھے سے کھولتے ہیں یہ دیکھیں یہ اندر سے اس کے ساری چیزیں کھولی بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سپیکر کا میکنٹ ہے جو نکلاوا ہے ٹوٹاوا ہے اس کی ویسے آواز نہیں آ رہی ہے یہاں سے یہ اس جگہ سے نکل گیا ہے ٹوٹ گیا ہے تو اب ہم اس کو اس کرنا ہے جو سپیکر سپیکر کو روکنے کے لئے بریکٹ لگاوا ہے یہ اس کو کھولتے ہیں اور سپیکر یہاں سے ریموف کرتے ہیں تو یہ پہلے ہیں تاکہ اس سپیکر یہاں سے ہلیں نہیں اس لئے یہ بریکٹ لگایا گیا ہے تو پہلے ہم اس کو کھولیں گے اور کھول کے پھر ہم یہ سپیکر کو ریموف کریں گے اس کی وائرنگ بہت نازک ہوتی ہے تو بہت احتیاط سے کام کرنا پڑے گیا ایسا نہ ہو کہ کچھ اور ہو جائے بہت باریک باریک وائرنگ ہے اس کی تو یہ وائر ہم یہاں سے ریموف کریں گے یہ تو ایک تو ہم یہاں سے نکالتے ہیں یہ تو ایزیلی نکلتے ہیں لیکن یہ والا دوسرا نکالتے ہیں اب ہم یہ تھوڑا سا نہیں نکل رہا تو ہم کسی چیز سے نکال لیں گے اس کو اس کو نکالتے ہیں ہم ہم یہاں سے نکال لیں اب ہم اس جگہ کوئی دوسر سپیکر لگائیں گے تو ہمارے پر ایک رسیور پڑھ رہا تھا ٹیلی فون کا پران رسیور تو ہم نے اس کو کھولا ہے اور اس کے اندر جو سپیکر لگا ہوا تھا وہ ہم اس میں نکال کے اس میں لاکر چیک کرتے ہیں کہ یہ کام بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اس کے ساتھ یون ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کوئی پرانی چیز خراب نہیں ہوتی اگر ہم اس کو یوٹلائز کریں کہیں نہ کہیں یہ دیکھیں اس کے وائر ہیں اس کے وائر کو ہم ہم ویسے ہی اس کے وائر کے ساتھ مہا کنیک کریں گے ایسے پہلے ہم سپیکر کو وہاں ہی سیٹ کر دیتے ہیں یہ چھوٹا سپیکر ہے وہاں صحیح سے نہیں آ رہا وہاں بڑا سپیکر لگا ہوا تھا لیکن ہم اسی کو ایڈرز کرتے ہیں وہاں پہ اس کے اوپر ہم واپس کلپ لگاتے ہیں اس کا تاکہ یہ سپیکر ہیلے نہیں کلپ لگا کے اس کو ہم ٹائٹ کر دیتے ہیں یہ اس کے بعد ہم اس کی وائرنگ دیکھیں گے یہ ٹائٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کے وائرنگ کو آپس میں کنیک کر کے اون کر کے دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ لگ گیا اچھا جی اب ان کے وائر کو اٹیچ کرتے ہیں آپس میں بہت باریک باریک نازک وائر ہیں تو احتیاط سے کام کریں کو کچھے نا پہلے ہم اس میں سیل لگا لیتے ہیں تاکہ ہم اس پیکر کے وائر اس کے ساتھ اس کے جو وائر ہم نے نکالے تو اس کو اٹیچ کریں گے تو ہم اون کر کے دیکھیں گے اس میں سے آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی تو اسی وجہ سے ہم نے اس میں پہلے سیل لگا دیا یہ ہم اس کے وائر آپس میں جوڑ رہے ہیں یہ ہو گیا اور یہ دیکھیں اس میں سے آواز آنے شروع ہو گئی ہے یہ ہمارا دیکھیں صحیح ہو گیا اس کا مطلب سپیکر کا ہی مسئلہ تھا تو اب ہم اس کے وائر کو اچھی طرح ٹویسٹ کر دیں گے مضبوطی سے کر دیں گے دونوں وائر کو جو جوائنٹ کی ہم نے صحیح سے مضبوطی سے کر دیں گے اور یہ مضبوطی سے ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو اسٹک کر دیں گے ہم گلوگن کی اسٹک ہے ہمارے پاس اس کو ہم چولے پہ گرم کر کے اس کو ہم اس کو باڈی کے ساتھ اٹیج کر دیں گے تاکہ یہ وائر اس کا ہلے جلے نہیں اور نکل نہ تھا تو ہم نے اس کو ہلکے ساتھ چولے پہ گرم کی اور ہم نے اس کی باڈی کے ساتھ اس وائر کو ہم چپکا دیں گے یہ ہم گرم کر رہا ہم یہ دیکھیں گرم کر لی ہم نے اب ہم اس کے باڈی کے ساتھ ایک وائر تو ہم نے چپکا دیا جو ہم نے آپس میں دونوں کے وائر جوائن کیے تھے ان کو باڈی کے چپکا دیا تاکہ ہلے جلے نہیں یہ اور دوبارہ یہ خراب نہ ہو اور یہ دوسرے والے وائر کو بھی ہم نے آپس میں ایسے ہی ٹوئس کر کے اور واپس اس کے باڈی کے ساتھ سٹک کر دیں گے تاکہ یہ وائر آپس میں ملے نہیں اور مضبوطی سے لگے بھی رہیں اور اس کو ہم نے دوبارہ چولے پہ گرم کیا اور یہ دیکھیں ہمیں اس کو بھی باڈی کے ساتھ اٹیچ کر دیں تھوڑی سی دیر چھوڑنا پڑے گا تھوڑی سی دیر میں یہ ٹھنڈی ہو جائے گا تو بلکل صحیح ہو جائے اس لئے ہم نے تھوڑا پکڑ کے رکھا ہوا ہے اور تھوڑی سی گلوگن ہم اس کے سپیکر کے سائیڈوں میں لگا دیں گے کیونکہ سپیکر چھوٹا ہے اور ہلے جلے نہیں ہاں ادھر سے نکلے نہ تو ہم نے اس کے پر بھی تھوڑی سی گلوگن لگا دی ہے یہ تھوڑی سی دیر ہم نے چھوڑا ہے تاکہ یہ سوک جائے ٹھنڈا ہو جائے یہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب اس کو واپس ہم یہ آپ کو دکھاتی ہوں قریب سے دیکھیں یہ میں نے کس طرح اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا یہ ساری چیزیں کر لی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا ہم اس کے وائر کو صحیح سے سیٹ کر دیں گے اور واپس اس کو ہم بند کر دیں گے صحیح سے سیٹ کریں بلکل کہیں سے وائر نے نکلی ہو کہیں سے وائر دب نہیں رہی ہو اور اس کے سارے سکروز کے جیسے ہم نے کھول لیتے ویسے ہی ہم سارے سکروز کے لگائیں گے اور لگانے کے بعد ہم اس کے سارے سکروز ٹائٹ کر دیں گے یہ ہم نے سارے سکروز ٹائٹ کر دیئے اب یہ لگانے کے بعد ہم یہ اس پیانو کو اس بک پہ سیٹ کریں گے تو پہلے سیل کا کور لگا دیں ہم اس کے بعد ہم اس کو سیٹ کریں گے اور اس کو بک کے ساتھ سٹک کر دیں گے یہ ہو گیا یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آپ کو آواز آ رہی ہے یہ کام کرنے لگ گیا اس میں سے آواز آنے شروع گئی یہ دیکھیں آپ کا آواز آنے دے رہی ہوگی اب ہم اس کو اس کے ساتھ سٹک کریں گے تو پہلے ہم سیٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں اس طرح سیٹ کرنا ہے کہ پیچھے سیل والا کور ایزیلی پیچھے سے کھل جائے تو ہم نے اب اس کو سٹک کرنے کے لیے سمد بانڈ لے لی ہے سمد بانڈ اس کے پیچھے لگائیں گے ہم پیانو کے پیچھے لگا کے اور اچھی طرح سے لگا کے اور اس بک پہ سٹک کر دیں گے اور ہمارے بک بلکل پہلے جیسی پہلے جیسی ہو جائے گی جیسے پہلے کیاں تھی یہ بک یہ اتیاز سے بلکل سیٹ کر کے یہ ہم نے سمد بانڈ لگا کے اب ہم اس کو دیکھیں اس طرح سے سیٹ کریں گے تاکہ بک بھی کھل جائے اس کی اور پیچھے سے بٹن بھی پیچھے سے اس کا بیک کور جو ہے سیل کا وہ بھی ایزیلی کھل جائے یہ دیکھیں ہم نے سیٹ کیے لگا کے یہ دیکھیں یہ ہوئی گیا بس یہ ہو گیا اب اس کو ہم کوئی ہیوی چیز اس کے اوپر رکھ دیں گے ہم بوکس اٹھا کے رکھ رہے ہیں کچھ بوکس ہیں ہم اس پر رکھیں گے دو تین گھنٹے کے لیے رکھ کے ہم اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے سٹک ہو جائے اس کے اوپر یہ دیکھیں دو تین گھنٹے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ بوکس ہم ہٹاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں بوک کو کہ یہ دیکھیں یہ بلکل پتہ بھی نہیں چل رہی کہ ہم نے یہاں سے اس کو ہٹایا ہے اور دوبالہ رپیئر کر کے یہاں پہ لگایا اور یہ دیکھیں یہ بھی صحیح کام کر رہا ہے یہ دیکھیں ساری سکی کیز ور کر رہی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بوک ہے اس کے اندر یہ دیکھیں اندر کیز لکھی ہوئے ہیں اور کسی گانی کا پویم کی یہ کیز ہیں جو بچے اس کو دیکھ دیکھ کے پلے کر سکتے ہیں دیکھیں موسیقی